بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پاکستان دو سو پچانوے سی use of deregulatory remarks in respect of the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم whoever by words either spoken or written or by visible representation or by any imputation defies the sacred name of the holy prophet muhammad peace be upon him shall be punished with death or imprisonment of for life and shall also be liable to find to constitute offence under section 295 c ppc number of witnesses were not required and it was not necessary that such abusive language against holy prophet peace be upon him should be made loudly in public or in a meeting or at some specific place but statement of single witness that somebody had made utterance for the contempt of holy prophet but peace be upon him even inside the house was sufficient to award death penalty to such contemptor یہ 2005 ylr 8-985 pld 92 ہے میں نے آپ کی خدمت میں جو 295 c اور پھر اس کے بعد یہ جو code ka ڈسین پڑا ہے 295 c کہتی ہے whoever by words either spoken or written or by visible representation defies the sacred name of the holy prophet peace be upon him میں آپ کی خدمت میں یہاں پر قانون کے ایک طالب علم ہونے کی احسیت سے 295 c کے قانون کے حوالے سے جس میں واضح طور پر لکھا ہے جو کہ ہماری نیشنل اسمبلی کا پاس کردہ قانون ہے پاکستان پینل کورڈ کا حصہ ہے کہ جو شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نازبہ الفاظ بولتا ہے آپ کی ناؤزباللہ عزت و اتران کے حوالے سے اشاروں کنائوں میں کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ایسے شخص کو سزائے موت ہے اور ساتھ جربان نہ گئی ہے ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے ویٹنس ہوں اس حوالے سے اور بہت انچی بات میں اس نے کہا اگر کسی نے اپنے گھر میں بھی کوئی یہ بات کی اور کسی نے سن لی ہے تو وہ نیل نائبل ٹو پنش رہے ناظرین اکرام 295 سی ایک ایسی شک ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں امن و امان کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو کوئی بھی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے بلکہ جس شخص کے مطلق یہ ہو کہ جناب اس نے ناموسی رسالت پر رقیق حملہ کیا ہے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے حوالے سے کچھ ایسے الفاظ کہے ہیں تو قانون اس کا فیصلہ کرے اس کا ایف ای آر کا ٹی جائے ٹرائل ہو لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ قانون نات تھا جب نہیں تھا قانون ناموسی رسالت کے حوالے سے تو پھر دیفنیٹلی امت مسلمہ میں غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد تاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ ہوتے ہیں غازی علم دین شہید کو 1929 میں فانسی کی سزا دی گئی اس وقت انگریز کا دور تھا یہ قانون نہیں تھا لیکن محمد تاز قادری شہید کو جب فانسی دی گئی یہ قانون بھی موجود تھا اور حکومت بھی مسلمانوں کی تھے اصل چیز ہے امپلیمنٹیشن اس وقت بھی ساڑھے آٹھ سو کے قریب کیس سے سپینڈنگ پڑے ہیں توہین رسالت کے حوالے سے جن پر کوئی جو ہے وہ عمل نہیں ہو رہا آج تک پاکستان میں کسی ایک شخص کو بھی 295 سی کے حوالے سے جرم میں سزا نہیں دی گئی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے معاملے میں بھی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ ریاست فیل ہو چکی تھی کہ ایک سٹنگ گورنر جو ہے وہ ایسے قانون جو کہ پروٹیکشن کے لیے تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے لیے اس کو کالا قانون کہہ رہا تھا اور ایک ایسی خاتون جس نے جس کے پر مبینہ طور پر یہ الزام تھا کہ اس نے قستاخی کی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ بھی اس کو ہم بیلوڈ کروا لیں گے تو تب جب قانون اپنا کردار ادا نہیں کرتا تو پھر کیونکہ یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا ہے پھر ہر مسلمان ہی غازی لمدین شہید بننے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے اس لیے 295 سی ایک زبردست قسم کا قانون ہے جس کے خلاف آئے روز نام نہاد لبرل فاشسٹ اور جو بیرونی قوتوں کے ایجنڈے پر کام کرنے والی انجیوز ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جناب اس کو ابلش کیا جائے بھئی یہ قانون تو ہے ہی اس چیز کا نام کہ آپ 295 سی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی نے گستاکی کی ہے تو اس کے اوپر اس قانون کے طرح ٹرائل کیا جائے عدالت اس کو دیکھے نہ کہ کوئی شخص اس بندے کو مار دے یا کوئی موب اس کو جو ہے وہ اس کا کلا کما کر دے تو اس لیے اس قانون کو آپ سیفٹی والد کہہ سکتے ہیں کہ اس قانون کی وجہ سے معاشرے میں ایک امن و سگون والا فیکٹر بھی ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسی حرکت کرے خواہ اس کا تعلق کسی ریلیجن کے ساتھ ہو تو ایسے شخص کو 295 سی کے قانون کے مطابق قرار واقع سزا دی جائے لیکن پھر بھی اس قانون کے خلاف اتنی سالشیں ہوتی ہیں حکمران اور بیرونی قوتوں کے علاقار اس قانون کے خلاف جو وہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جناب اس کو اولش کر دی ہے یہ ڈسکریمنیشن ہے کسی لیول پر اس کو ڈسکریمنیشن یہ تو پروٹیکشن ہے اس لیے 295 سی کے قانون کی جو حیمیت ایک اسلامی معاشرے میں ہونی چاہیے وہ ہمارے سامنے ہے must be reasonable and not imaginary evidence for conviction must undergo to the test of تسکیہ تل شہود یہ پی ایل ڈی دو سپریم کورٹ دس سوٹالیس پیج پر یہ لکھا ہو ہے کہ جو بندہ یہ الزام لگائے جو evidence لائے گواہ لائے کہ اس نے گستاخی کی ہے وہ تسکیہ تل شہود پر پورا اترتا ہو ایسا شخص تسکیہ آویلیبل آن ریکارڈ تسجیسٹ ایون ریموٹلی دی دی ریگورٹری ریمارکس ور میڈ بائی دا کیوز ایز ایز ریزلٹ آف آرگومنٹ 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 سچ ایسیپٹ سفیشن آرگومنٹ 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 کیش انہیں کہ اگر ریکارڈ اس کو اس بندے کو چھوڑ دے گا لیکن اگر قانون نہ ہو تو پھر لوگوں نے جب سننا ہے کہ اس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو ان کے سامنے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگا کردار ہوگا حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کا کردار ہوگا حضرت ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کا کردار ہوگا تو اس قانون کی ہمیت اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو شخص الزام لگایا اب آپ دیکھ لیں پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں جب سے یہ قانون بنایا ہے اس قانون کے تحت نٹ ا سنگل پرسن کو کوئی ایکزیکیوٹ کیا گیا ہے بلکہ ممتاز قادری شہید کو رات و رات پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا جو اس قانون کے حرکت میں نہ آنے کی وجہ سے جس کو جو ہے وہ بھگتنا پڑا تو لاکہ طالب علموں کے لیے ججز کے لیے اور جنرل ریڈرز کے لیے جنرل جو لوگ ہیں عوام اللہ کے لیے اتنی سی عرض ہے کہ کسی بھی نبی کی شان میں گستاقی قابل قبول نہیں ہے اس حوالے سے ہم خود ہماری ارگنیزیشن پچھلے چھ سات سال سے بینن قومی قانون سازی کے لیے تکتاز جاری رکھے ہوئے ہیں دوستو امن و امان کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو قانون بنا ہوگا ہے 295 سی اس کے اوپر عمل ہو اس سے تمام جو مذاہب کے لوگ ہیں پاکستان میں رہتے ہیں ان میں رواداری پیدا ہوگی دیکھیں ہمارا دین تو کہتا ہے کہ تم کسی کے جھوٹے خداوں کو بھی جو ہے نہ برا نہ کہو تاکہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں نہ کہنا شروع کر دیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی قابلے گریفت ہے اس لیے پاکستان میں جو 295 سی پاکستان پینل کورڈ ہے بیسیکلی یہ امن و امان کے لیے انتہائی امپورٹنٹ سٹیپ ہے اور آپ دیکھ لیں اس کی امپلیمنٹیشن تو آج تک ہوئی نہیں کہیں ایک بندے کو بھی سزا کنوکٹ نہیں کیا گیا لیکن اس کے خلاف شور مچایا جاتا ہے بہت شور مچتا ہے انٹرنیشنل ارگنیزیشنز دوسرے ممالک بھی لیکن میں یہاں پر پھر یہی ارز کروں گا کہ اس انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کا ملک 99% یہاں پہ زیادہ 99% سے بھی زیادہ یہاں مسلمان رہتے ہیں تو یہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو پکڑ کے ٹرائل کیا جائے بجائے سے کہ کوئی مسلمان ہی اس کو سزا دے دے جیسے کہ غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نے سزا دی تھی تو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پوری دنیا میں امن و امان عطا فرمائے اجازت دیجئے اللہ حافظ